دوستو بات ہے چودہ اپریل انیس سو بارہ کی وہ رات جس دن انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر میں ایک آئیس برگ سے ٹکرا کر سمندر کی چار ہزار فٹ کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے پوری دنیا اس حادثے کے بارے میں جانتی ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایسا ہی ایک اور جہاز تھا جو سائز میں اس سے دو گناہ زیادہ بڑا اور خوبصورتی میں اس سے سو گناہ زیادہ خوبصورت تھا دوستو میں بات کر رہا ہوں کوسٹا کون کوڈیا کی جو نہ صرف ٹائٹینک سے بڑا اور خوبصورت تھا بلکہ اس میں ٹائٹینک کے مقابلے دو ہزار زیادہ پیسنجرز ٹریول کر سکتے تھے اور اسی وجہ سے اس میں سفر کرتے ہیں چار ہزار دو سو باون لوگ بات کریں اگر اس کے انٹیریئر کی تو اس بڑے جہاز میں کیا کچھ نہیں ہے چار بڑے بڑے سویمنگ پولز پانچ ریسٹرانٹس تیرہ الگ الگ بارز ایک کسینو ایک باسکٹ بول گراؤنڈ ایک فٹنس ایریا جس میں جم ہے سونا اور ایک ٹرکش بھات بھی موجود ہے تیرہ جنوری دو ہزار بارہ کو یہ جہاز اپنے سفر کے لیے نکلتا ہے اور اس کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے اٹلی کا شہر سو بونا جہاں تک پہنچتے پہنچتے اسے ایک دن کا وقت لگے گا ابھی شپ کو نکلے ہوئے ڈھائی گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ اچانک سے بیچ رستے میں ہی لوگوں کو ایک بڑی بھائیانک سی آواز آتی ہے اس کے بعد جہاز کی ساری لائٹیں بند ہو جاتی ہیں اور جہاز ایک طرف ٹلٹ ہونے لگتا ہے اس وقت کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہوتے ہیں اس آواز کو سنتے ہی وہ سوئے ہوئے لوگ کمروں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے اور وہ آواز کس چیز کی تھی اور اتنے میں ہی لوگوں کے کھانے کی پلیٹس ایک طرف گرنے لگ جاتی ہیں جہاز کے کیپٹن انٹر قوم کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جہاز میں ایک الیکٹرکل فیلئر ہو گیا ہے لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ وہ پورا جہاز کا انجن ہی فیل ہو چکا تھا لیکن کیپٹن یہ بات لوگوں کو کیوں نہیں بتا رہے تھے اتنے میں لوگوں نے ہر بھر مچا دی سب سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ شپ کے ساتھ بھی ٹائٹانک والا حادثہ ہونے والا ہے اور اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ ٹائٹانک کا حادثہ بھی اس سے سو سال پہلے مطلب انیس سو بارہ کو ہوا تھا آہستہ آہستہ جہاز ٹلٹ ہونے لگتا ہے اور اس کے اندر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیسے پیش آیا اور جہاز کا کیپٹن اپنے ہی پیسنجرز کو کیوں کچھ نہیں بتانا چاہ رہا تھا دوستو جس کمپنی کا یہ جہاز تھا وہ پہلے صرف کارگو شپس آپریٹ کرتی تھی لیکن پھر سال 1948 میں انہوں نے اپنی کوسٹا لائنز شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورے یورپ کی سب سے زیادہ فیمز کروش شپ کمپنی بن گئی دوستو اس کمپنی کا سب سے پہلا جہاز تھا کوسٹا کونکوڈیا جس کو بنانے میں پانس سو ستر ملین ڈالرز جو اس وقت کے تقریباً پچیس سو کروڑ روپے بنتے ہیں دوستو ٹائم ہوتا ہے سات بچ کے اٹھارہ منٹ شپ اپنے سفر پر روانہ ہوتا ہے نکلنے کے دھائی گھنٹے بعد ہی کیپٹن شپ کا رخ موڑ کر اٹلی کا گگلیو آئیلنڈ کی طرف کرتے ہیں کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اس آئیلنڈ کے لوگ رات کو اس چمکتے ہوئے جہاز کو دیکھیں اب نارملی تو اتنے بڑے جہاز کسی بھی کوسٹ سے سات سے آٹھ کلومیٹر تک دور ٹریول کرتے ہیں لیکن اس شپ کے ساتھ ایسا نہیں تھا دراصل اس شپ کا کیپٹن کیپٹن فرانسسکو شٹینو شپ کو کنارے سے صرف ڈیٹھ سو میٹر کی ہی دوری پر چلا رہا تھا ظاہر ہے اب یہاں پر پانی اتنا گہرا نہیں ہوتا اور پانی کے اندر بڑے بڑے پتھر شپ کے باٹم کے ساتھ ٹکرا کر ہیوی ڈیمیج بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد وہی ہوا جو ہونا ہی تھا ایک بھائیانک سی آواز آتی ہے جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کن کوڈیا شپ ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرا جاتا ہے اور یہ پتھر شپ کے حل کو چیر کے رکھ دیتا ہے ریپورٹس کی اکارڈنگ لگ بگ ستر میٹر لمبا گھاو شپ کے سنسیٹیو ایریا پر لگتا ہے جس کے بعد پانی بڑی تیزی سے جہاز کے اندر بھرنا شروع ہو جاتا ہے چیف انجینئر جو اس وقت شپ میں موجود تھے وہ فورا جہاز کے کیپٹن کو یہ سب بتاتے ہیں لیکن کیپٹن پیسنجرز کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا الیکٹرکل فیلئر ہوا ہے کیپٹن آرڈر دیتے ہیں کہ شپ کو آئیلنڈ کے پاس لے کر جایا جائے کیونکہ اگر جہاز آئیلنڈ سے دور ہوگا تو ڈوب جانے کی صورت میں پیسنجرز کو بچانا مشکل ہوگا اور پھر جہاز کو ایک یو ٹن لگایا جاتا ہے لیکن ایسا کرنے سے جہاز دوسری طرف سے ٹلٹ ہو جاتا ہے اور فائنلی اب ایکسیڈنٹ کو ہوئے ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں دس بچ کے چوون منٹ پر فائنلی کیپٹن آرڈر دے دیتے ہیں کہ شپ کو ابنڈن کیا جائے سارے کے سارے چار ہزار دو سو سے بھی زیادہ پیسنجرز اس جہاز میں سوار ہیں جہاز تیس ڈگری سے زیادہ ٹلٹ ہو چکا ہے نیچے کے سارے خانوں میں پانی بھر چکا ہے اور لوگوں کا سمان اس طرح بکرا ہوا ہے کہ دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے اس پوری سچوئیشن میں کیپٹن نے صرف ایک ہی اچھا ڈیسیجن لیا اور وہ تا جہاز کو یوں ٹن لگوانا خیر جیسا کہ انہوں نے جہاز کو خالی کرنے کا آرڈر دیا وہاں ایک دم بھگدر سی مچ گئی سب اپنی اپنی جان بچانے کے لئے پورٹس میں بیٹھنے لگے اور جن کو تہرنا آتا تھا وہ پانی میں گود گئے تاکہ سوئم کرتے کرتے پاس کے آئیلنڈ میں چلے جائیں یہاں ایک اور اچھا کام یہ ہوا کہ وہاں کے کریو نے کیپٹن کے فالتو کے آرڈرز نہ مان کر پیسنجرز کو پہلے سے ہی لائف بوٹس میں پٹھانا شروع کر دیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے جہاز مزید ٹیلٹ ہو گیا تیس سے چالیس اور پھر چالیس سے پچاس ڈگری تک ٹیلٹ ہو چکا تھا اور اس لیور پر پیسنجرز کے سارے اپارٹمنٹس پانی میں ڈوب چکے تھے کچھ لوگ تو جہاز کو چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن مسئلہ ان کے لیے تھا جو جہاز کے دوسری سائٹ پر تھے اتنے ٹیڑے جہاز میں وہ کیسے راستہ ڈھونڈیں اور باہر نکلیں اتنے میں ویٹرز اور کریو نے پیسنجرز کی بہت مدد کی جبکہ دوسری طرف کیپٹن شٹینو جیسے لوگ تھے جو بہت ہی جلدی جہاز کو چھوڑ کر آئیلنڈ کی طرف بھاگ گئے صحیح سنا وہی کیپٹن جنہوں نے پہلے لوگوں کو سچ ہی نہیں بتایا اور بھتایا بھی تو پورا ایک گھنٹہ لیٹ اور جیسے ہی انہوں نے جہاز کو خالی کرنے کا آرڈر دیا سب سے پہلی لائف بورڈ پر سوار ہو کر یہ پیسنجرز کو چھوڑ کر بھاگ نکلے جس پر انہیں کافی زیادہ ہیٹ اور ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا گگلیو آئیلنڈ اپنے آپ میں ہی کافی چھوٹا سا آئیلنڈ ہے ایک طرح کا گاؤں ہے اور زیادہ لوگ وہاں رہتے نہیں ہیں لیکن رات کے وقت جب انہوں نے دیکھا کہ جہاز ڈوب رہا ہے تو وہاں کے لوگ اور اس آئیلنڈ کے میئر کچھ سیویلین بن کر ان پیسنجرز کی مدد کرتے ہیں قریب تین ہزار سے پینتیس سو لوگوں کی جان بچا لی جاتی ہے بہت کچھ لوگ ابھی بھی جہاز میں فسے ہوئے تھے اٹیلین کوس گارڈز کے ہلیکاپٹرز اور ریسکیو شپس بھی وہاں لوگوں کی مدد کرنے کے لئے پہنچ جاتی ہیں کچھ سو کے قریب لوگوں کو ہی پانی کے اندر سے نکال کر بچا لیتے ہیں لیکن ابھی بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ کتنے لوگ نیچے فسے ہوئے ہیں خیر پوری رات ریسکیو کرنے کرانے کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اگلی صبح جب سورج چڑھتا ہے تو جہاز پر روشنی پڑتی ہے تب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ذرا ان فوٹوز کو دیکھو جو صبح کے وقت لی گئی تھی صبح تک تمام لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا تھا اور اس آئیلنڈ پر موجود سارے سکول چرچز اور کینٹینز کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیلٹر دیا جا سکے بلانکٹس اور ڈرائے کپڑے بھی دیئے گئے ان لوگوں کو کیونکہ پانی تھنڈا تھا اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ ہائپو تھرمیا کا شکار تھے لیکن اس وقت جو ریسکیو آپریشن چل رہا تھا وہ اگلے دو سے تین ہفتوں تک چلتا ہے اٹیلیان نیوی پوسٹ گارڈز اور ریسکیو سرویسز کو بھی شامل ہونا پڑا اس آپریشن میں خیر سب کے ریسکیو ہو جانے کے بعد اس شپ کو پھر سے لیول پر لایا جاتا ہے اور اس پر لیگل ایشیوز کھڑے کر دیا جاتے ہیں یہ کمپنی تمام پیسنجرز کو ٹکٹ کی پرائسز تو ریفنڈ کرتی ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ سارے پیسنجرز کو گیارہ ہزار یوروز بھی دیتے ہیں جو بنتا ہے تقریبا دس سے پندرہ لاکھ روپے پر پیسنجر اور جو ٹوٹل کوسٹ اس کمپنی کو پڑی تھی وہ تھی ٹو بلینڈ ڈالرز لیکن ایک سوال آپ کے من میں ضرور ہوگا اور وہ یہ کہ جہاز کے کیپٹن کا کیا ہوا وہی کیپٹن جو اپنے پیسنجرز کو جہاز میں ہی چھوڑ کر سب سے پہلے لائف بورٹ میں بھاگیا اس پر کورٹ میں بھاری مقدمے چلائے گئے اور اس کو سولہ سال کی جیل کی سزا دی جاتی ہے اور اب یہ جیل سے دو ہزار تیس میں ہی باہر آئے گا اور دنیا کا ایک نیا چہرہ دیکھے گا